تو دنیا بدل گئی مگر بھارت کا جنگی جنون کم نہیں ہو سکا بھارت روس سے جدید مزائل سسٹم فور ہنڈرڈ خریدے گا زمین سے فضا میں مار کرنے والے ان مزائلوں کی خریداری سے متعلق معاہدے پر آج دستخط کا امکان ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی مگر بھارت کی فطرت نہ بدلی بھارت روس سے جدید مزائل سسٹم فور ہنڈرڈ خریدے گا زمین سے فضا میں مارک کرنے والے ان مزائلوں کی خریداری سے متعلق معاہدے پر دستخط کا آج امکان ہے دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ملک بھارت اب روس سے جدید فضائی نظام خریدے گا برطانوی میڈیا کے مطابق روس اور بھارت کے درمیان ایس فور ہنڈرڈ مزائلز کی فروخت کا معاہدہ آج تیپ آ جائے گا زمین سے فضا میں مارک کرنے والے جدید مزائل سسٹم کو روس اس سے پہلے شام میں لگا چکا ہے موسکو اور ڈلی میں ان مزائلز کی فروخت کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے جس پر دستخط آج بھارت کے شہر گوہ میں ہونے کا امکان ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹین برکس اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے روسی حکام کے مطابق روسی صدر بھارت میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ اس مزائل سسٹم کے ساتھ ساتھ دیگر معاہدوں پر بھی دستخط کریں گے ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ چین امریک ایروز جو ہے اس میں کافی چلاکی کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا یہاں سے میں وہاں پر جو پاکستان کے ساتھ میں جنگی مشکل کر لی ہیں اور انڈیا کے دیا لینے اس کو جدید ترین جو نظام ہے جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت دنیا میں چین کے پاس بھی نہیں ہے ایس فور ہنڈیڈ اس کو دے رہا ہے اور یہ ٹرائم اس کا نام جو ہے وہ فتح کے طور پر ایس فور ہنڈیڈ جو ہے یہ مولک ترین اور خطرناک ترین جو ہے تیارہ شکن مزائل ہے جو کہ کوئی چھ لاک کلومیٹر تک یہ مارک کر سکتا ہے چھ لاک فیٹ سے زیادہ کی بلند تک مارک کر سکتا ہے تو اگر بیس آپ ہزار میں نے آپ سمجھ لیجئے کہ بیس چھ لاک کل پھر تین سے دو دو لاک میٹر تک مارک کر سکتا ہے تو اب یہ بلندی پر جو ہے تو یہ کافی بڑی بات ہے اور اس طرح سے لگتا ہے اور وہ ایک وقت میں چھے میں چھت میں جو ہے وہ کئی جو جہاز ہیں ان کو ایک وقت میں گرا سکتا ہے پانچ ارب ڈالر کا ہے اور اس سے پہلے اس نے چھتی سرا جو چھتی زیادہ فیل جو فرانس سے خریدے تھے دس ارب ڈالر میں انڈیا نے کوئی ایک سو پچاس ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے اپنے جو دفاع کو کے سلسلے میں جو ان کا دفاعی بجڈتا ہے اس میں ایک سو پچاس اپے مزید دے دی ہیں تاکہ وہ ان کو جدید بنائے اب اگر یہ ہو جاتا ہے سلین صاحب تو اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار میں یہ بڑا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ یہ کافی خطرناک جو ایس فور انڈر ٹرائمز دیا ہے یہ کافی خطرناک ان کا نظام ہے لیکن ہمارے جو سائنس دان یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارا جو جب میزائل جائے گا تو پھر یہ کوئی بھی اس کو کوئی سسٹم اس کو نہیں روک سکے گا لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو گیم چینجر کہہ رہے ہیں کہ برے سقیر کے ناکر کا تحویٰ دن بگڑ جائے گا تو اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو پاکستان اس میں کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا اور اس سے کے علاوہ روس کے اور ان کے درمیان میں ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ سسٹی ہیلیکاپٹر کا جو مہادہ پہلے سے موجود ہے جو بیری جوازوں کی جو ہے ٹیکنلوجی بھی دے رہے ہیں اور ان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے انڈیا کے روس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو کچھ بھی وہ اپنا مال ہے وہ بیچ رہے ہیں اس کی بھلا سے دنیا میں تباہ ہو یا نہ ہو اور اس کو پرواہ نہیں ہے تباہ ہو تو ایسے صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایس 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 ای نہیں ہے وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے دھوکہ دیں گے اور دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں وہاں شام میں دونوں ملکے لڑ رہے ہیں امریکہ سے اور امریکہ کے اتحادیوں سے انہیں سوارت کاری آتی ہے کن کو وہ دونوں طرف ملا کے رکھتے ہیں ایرانیوں کو نہیں ایرانیوں کو دونوں طرف کی بات نہیں ہے لیکن وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ لڑ رہے ہیں نا واقعہ دا وہاں پر تو لیکن یہاں پر وہ اتحاد کر رہے ہیں تو اتحاد نہیں کر رہے ہیں پر جسٹ پاسنگ دیر ٹائم ان کو جو ہے اپنے آپ کو کسی نہیں کی طرح سے فورم پولیس کیا ہی ہوتی ہے ہاں تو فورم پولیس کیا ہی ہوتی ہے گیم آف دی بیس یعنی جو صورتی حال ہے اس میں اپنے راستہ بناتے ہیں انڈیا اگنس برکس سمیٹ ہو رہی ہے ایسا گوہ میں رشن پریزیدن پیوٹن is also there and 18 کا جا رہے اگریمنٹس ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان وائل آپ ہم جانتے ہیں ہمارے وزیراعظم تین دن کے دورے پہ ہیں آزربائیجان اور وہاں پر وہ وہاں سے کیا واپس لے کر آئیں گے ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر اتنے سٹرانگ ڈیفنس اگریمنٹس ہوتے میں دکھائی دیرے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سر لیکن بات یہ ہے کہ برکس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا ہم برکس کے ممبر نہیں ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کا چونکہ یہ ایک پیرلر ارگنیزیشن بنانا چاہتے تھے فانانشل ارگنیزیشن آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ تو اس لیے مفات و ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیہ کے تعلقات اتنے پرانے ہیں اس میں دو ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک بلکہ اب تک اپنا کچھ سیمنٹی تو ایٹی پرسنٹ ملٹری ایکپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشیہ ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس سے ان کے اوپر سپیر پارٹس وغیرہ ان چیدوں کی پھر رشیہ کو انہوں نے آٹھ نکلیر ریاکٹر بنانے کا ان کو سپلائی کرنے کا کانٹیکٹ کیا ہے جو رشیہ نے پیسہ وصول کرنا ان سے اور رشیہ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری ایکپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک سپیر پارٹس کا بزنرس ان کے ساتھ چلتا رہے گا تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی لیکن رشیہ پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بلکل ناراض کر کے نہیں ہوگا یہ پروسس بہت سلو چلے گا بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا رہے گا اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی نیشیٹیو ہیں ہی نہیں کہیں بھی نہیں ایران کا مسئلہ آتا ہے ایرانی ابھی ابھی ان کے سطر نے کہا جی ہم سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں یہاں سے ابھی تک بھئی یہ تو ایک اپرچونٹی آپ جا کے چلانگ لگا کے پہنچیں دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے چار سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پائپ لائن کا گھاسیں نہیں ڈالے اس کا کاری کچھ نہیں رہے تو ہم انیشیٹیو نہیں لیتے ہیں ہم ری ایکٹیو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے جہاں کہ کسی نے کچھ کہا دیا اس کا جواب دے دیا اس کی وجہ سے ہم رشا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈالما ہے اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے اس کے لیے ایک ڈائنمک قسم کا فورنڈ منسٹر 24 آج دیڈیکیٹڈ چاہیے جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ سٹڈی کرے سوچ بچار کرتا رہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے سٹڈی بڑھ پڑھ کرے جو کر دیتا ہے ایک ہماری بدقسمت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بیزنس نہیں ہے اگر وہ ہوتا یقین مانے کوئی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی